یہ دیکھو یہ رہ ہٹا کر یہاں اب سرگ بھی لگائی جا سکتے ہیں اور یہ یزور وید پھر بھی اس کو یزور وید ہی کہنا چاہیے اگر یہ ایسا بھی لکھا ہو جیسے ابھی پرمان دے رہے ہیں یہ چھتیس میں ادھائی کا پرثم منتر میں یجو پرپدے ہیں یہاں دیکھئے گا اس کا نواد سوامی جی نے یہاں کیا ہے یہ یجو سبد ہے اور انہوں نے اس کو یزور وید لکھنا پڑا بلکل صحیح ہے اگر یزور بھی کہیں لکھا ہو رہی ہے اس کا عرصت یہی کرنا چاہیے تھا یدی یہاں کوئی کر دے یگیے ستوتیوں کا سنگ رہے ہیں تو کیسے سمجھے گا یہ چیز یہ اس کا کچھ اور عرض کر دے تھے کبیر کا کر دیا انہوں نے سروجہ وہ ہوتا ہی نہیں اور یہاں اس کا عرض کر دے کچھ اور پوچھے لکھ دے اس کا یزور وید نے پوچھے تو کہاں ڈونڈے اس یزور وید نے لکھنا تھا یزور وید کی مہیمہ کیونکہ یزور وید کی مہیمہ گائی جا رہی ہے تو یہاں یزور کا یزور کا عرض بھی یزور وید لکھے گا جس نے صحیح گیان ہے اناڑی چاہے کچھ بھی کر دے ہو تو یہاں یہ وچلیت نہیں تھا دیانند اس نے یہاں یزور کا عرض یزور وید لکھنا پڑا اسی طرح اپنے اتماؤ اس اقصہ کا یدھی آپ کو کوئی پن ہے کوئی لاب ہے کوئی بینیفٹ ہے یہی ہے کہ آپ بھگوان کو سویم پہچان لوگے ابھی تک ان اقلی گروہوں نے ہمارا اینڈولا بنا رہا تھا کوئی سرپیر ہمیں بتا نہیں پا رہی تھے اور ہم ان پر وشواز کر کے اپنا جیون ورث کر گئے ہمارے پوروز انہوں نے بھوٹ بڑھوا دیئے سارے اور پھر ان کے کرن لگے تمہارے پتا جی دکھی ہو رہے ہیں اور ان کو سورگ میں ایس ویدہ ہو رہی ہے کہیں ہیں سورگ میں چلے گئے اور تمہارے پتا جی بھوکے ہیں وہ برامن گروہ کہا کرتے تھے کہتے تھے ان کو گائے کی ضرورت ہے ایک گائے لگڑ گائے یعنی دودھ والی گائیں چاہیے اب سر دالوں نے سوچے میں پتا جی نے ساری عمر ہمارے لئے کتنا کام کیا ماں باپ نے کیا ہمیں گائے نہیں دے سکتے اس کو اپنے بچوں کے موں سے دودھ نکال کر ان نکلیوں کو دے دیتے تھے اور وہ پھر وہ خود دودھ پیوے پڑیوار کرنے ہوں کہ سورگ میں تمہارے پتا کو مل گیا اہا بلے آدمیوں پھر سورگ میں کہا سورگ میں دودھ دیکھو نیا تو اسے سورگ کے پھوک ہے جہاں دودھ نہ ملتا یا کپڑے نہ ملتے پانچون لگتے دے دوامنا ترے پتا جی کے پاس پہنچ جاویں گے ایک بار پرماتمہ کبیر جی گنگا کی گاٹ پر گئے وہاں بنارس میں ایک سنان کرن کا ستھان تھا وہاں برامن لوگ اور انے ان سے بھرمیت مکتی گنگا کا جل اٹھاویں اور نو کا نو گنگا ایمہ ڈال دے اور یا کچھ ایک بار سے لاکہ پٹڑی سوریا کی طرف مو کر کر ڈال دے تو پرماتمہ نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو سردھالو اور ڈی سی جی برامنو تم کیا کر رہے ہو کہنے لگے ہم اپنے پتروں کو سورگ میں زل بھید رہے ہیں بڑے آنسے پرماتمہ مل اچھا اتنی کروڑوں کروڑوں اربوں کو اس دور تمہارے دیوتاوں کو پتروں کو یہ دل مل جاتا ہے ہاں تو پرماتمہ بڑ گئے دوتی ٹائنگ گنگا میں ار لگے ایسے پانی پٹڑی پر پھینکنے گنگا کا اندہ دھون مٹ گئے کچھ ایک نے پوچھا کبیر کیا کر رہے ہو آپ کہنے لگے وہاں میں نے اپنی دھوڑی کے پاس ایک بگیچہ لگا رکھا ہے اس میں پودے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو پانی بھیج رہا ہوں وہ کہنے لگے مورک جو وہاں کیسے پانی جائے گا سارا یہیں تو گر رہا ہے وہاں تک کیسے جائے گا جب تمہارے پتروں کے پاس کروڑوں کلومیٹر چلا جا گا میری دو کلومیٹر میں نہیں جائے گا پرمیشور پورن برم انہوں نے آکے یہ دھارت گان دیا اب آپ دیکھئے اب پرمیشور کی بھائیمہ پڑھوگے جہاں کبی سوڑ بھی انہوں نے لکھ دیا اس کبیر کا ارث بھی کبیر دیو لکھنا پڑے گا ہم اس کو کبیر صاحب کہن لگے یہ سانسکرط کے گیاتا اور ویاکرن کے ماہر یہ یہ کہیں کہ اس کا ارث ہم ارث نہ کریں اور قوی لکھ جائیں قوی لکھ دو کہ وہ قوی پرماتما ہے کیونکہ اس پرماتما کو قوی اس کا نام ہی قبی ہے ہم قوی کو قبی کہن لگے کبی ہم قبی صاحب لیکن اس ویدوں میں قبیر دیو ہے اور قبی دیو کی جیسے ہم قبی صاحب کہن لگے اپنی ماتر لنگویز میں مدر لنگویز میں قبی دیو دیو معنی پرمیشور دیو معنی صاحب ہوتا ہے صاحب کہو بھگوان کہو رام کہو تو اس پرکار یہ قبی دیو ہم قبی صاحب کہن لگے تو اب دیکھئے گا ریگویز منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھاسی اور ونتر نمبر چھبیس یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اپنے پڑھ لیا ہم یہاں تک آگے کہ یگ کرنے والے یہ زمانوں کے لئے پرماتما دھارمک انفتان کرنے والے بھگتوں کے لئے پرماتما سب راستوں کو سوگھم کرتا ہوا ان کے بھگنوں کو مردن کرتا ہے ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا الکے تیز پونت کا روپ دارن کر کے اوہ کانتی میں پرماتما کبیر دیو اب سمجھ ماؤگیا آپ کبیر دیو کبیر صاحب بدھوت کے سمان کے پاس ایک اکشن میں بیجلی جیسی گتی سے آتا ہے کردہ کرتا ہوا اور ورنی پورس کو پرابت ہوتا ہے ورنی وانے سریشت درد بھگت کو آگے دکھئے اب ستائیس میں سلوک مارگوید مندل نمبر نو سوکت نمبر چھاسی کا منتر چھبیس پڑھ ستائیس پڑھتے ہیں یہ نراکار نراکار کرے بھگوادی اس میں لکھا ہے کہ جو پرماتما دھو لوگ کے تیسرے پرشت پر رہتا ہے بیٹھا ہے وراظ زبان ہے یعنی ایک دیس یہ ہے اوپر ست لوگ میں بیٹھا تیس لوگ میں اب رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کا یہ دیکھ شیئے ایک دو تین اس میں اور کلیر کر دیا ہے اور یہ ایک مندل یہاں پر ہے رگوید مندل نمبر نو سکت بیاسی کا مندل ایک جو سرو ات پادک پر بھو پر کاس سرو پر یہاں پر عروس ہے کا مطلب ہے تیزو میں سریر یکت سدگروں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کا ناس کرنے والا پاپوں کے حرن کرنے والا وہ راجیو راجہ کے سمان راجیو یہ دیکھو دو سو انتر پرشت پہ ہے یہ راجیو راجہ کے راگ دیکھو دو سو سچر پہ یہ لکھا راجہ کے سمان درسنی ہے دیکھن جو گا ساکار ہے دیکھنے جو گا ہے وہ پرشتوی آدھی لوگ لوکانتروں کے چاروں اور سب دیمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرشت یعنی سریشت بھگت کو جو درد بھگت ہے اچھی آتما کو درد ہے پھر کسی کے نی سنتا تو ایک سارا سمسار کچھ کر گئو اس کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے کیسے جس پرکار ودھوت یعنی آکاسی بجلی اور سنہی والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے جیسے آکاسی بجلی گرتی ہے پہلے پرانے سمہ میں کانشی داتو کے بیلے تھالی ہوتے تھے تو ان کو چھپایا کرتے تھے ورسا کے دن گرمہ رکھ دیتے تھے کہیں بجلی نہ گر جائے کیونکہ اس پر اس کا اٹریکشن ہوتا ہے اسی پرکار جو اتھی آتما درد بھگت ہوتے ہیں ان پر پرماتما کا وسیس آکرسن ہوتا ہے اور ان کو اس بجلی والے سی دھانت سے پرابت ہوتے پرانی میں کانسی داتو کے بیلے تھاڑی ہوتے تھے تو ان کو چھپایا کرتے تھے ورسا کے دن گرمہ رکھ دیتے تھے کہ بجلی نہ گر جائے کیونکہ اس پر اس کا اٹریکشن ہوتا ہے اسی پرکار جو اتھی آتما درد بھگت ہوتے ہیں ان پر پرماتمہ کا ویسی آکر سن ہوتا ہے اور ان کو اس بجلی والے سی دھانت سے پرابت ہوتے ہیں آپ جی آنکھوں دیکھ رہے ہیں ان پویتر سدگرنتھوں کو جن کا کیول ہم نے نام نام سن رہا تھا داس بتا رہا تھا کہ سن 1988 تک اور سن 2001 تک داس نے ویدوں کا سنے سنے تھے اور آج بچہ بچہ بود آبود رگ بھائی بہن سب ان ویدوں کو پڑ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے اور ان کے جان کو گوٹ کے سب نہ سنا رہا ہے اب پھر دیکھئے گا اور تھوڑا سا کلیر کرتے ہیں پھر آپ کو کثہ سنا تے ہیں یہ رگوید منڈل نمبر نو سخت ویاسی آپ پڑھ رہے ہو آپ نے پرثم منطر پڑھ آبی آپ دوسرا پڑھیں گے یہاں پڑھیں ہے پرماتمن اپدیس کرنے کی اچھا سے آپ یعنی گیان دینے کے لیے اپدیس کرنے کی اچھا سے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو آپ اٹینت گتی سیر پدارت کے سمان یعنی بیدلی کی طرح چل کر ہمارے اجھاتمی کی یگ کو پرابت ہوتے ہیں آپ قویر دیو ہیں یہ انہوں نے سروج ارث گلت کر دیا یدھی یزور وید کارت کر دے تو اس نے کیسے پہچان آگے کوئی پستک ہے انمول تو یہ قویر دیو ہیں آپ قویر دیو ہیں سدھ سروپ ہیں ہمارے پاپوں کو دور کر کے ہی سو من ہی عمر پرماتمہ ہم ہم کو سکھ دیں اور پھر تیسرے سلوک میں منطر میں نو کے بیاسی کے تین میں پویتر یگو میں رکشہ سے آپ پرابت ہوتے ہیں جان شاشتر انکل سادنہ ہوتی ہے وہاں پرماتمہ اپستیت رہتے ہیں گفت روح میں پرچوی آدی لوک لوکانتروں میں گتی کرتے ہوئے سرو وی اپک نہیں یہ ترڑنگا ڈاو اپنی آپ ہے آپ مانے آپ سویم گتی سیل ہو کر ویراز مان ہوتے ہیں یعنی آپ سویم چل کر آتے ہو گتی سیل ہو کر آتے اب پرماتمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ چاروں یوگوں میں سنت پھوکارے کوک کہا ہم ہیل رے ایرے مان اک موتی برس یو جگ جگ تا ڈھیل رے بید میرا بید ہے ملوں بیدن سے نہ ہی اور جون بید سے میں ملوں بید جانتے نہ ہی پرمیشور نے کہا بید کتیب جو ٹھے نہیں بھائی جو ٹھے ہیں جو ان کو سمجھے نہ ہی پھر کیا کارن رہا گرو بن کاغن پایا گیانا جو تھو تھا بوس چھڑے موڈ کسانا گرو بن بید پڑھ ہے جو پرانی سمجھے نسار رہے اگیانی یہ سبھی اگیانی تھے کیونکہ ان کو تطور درسی سنت نہیں ملے اور جب پرمیشور آئے تھے ان کا اگیان ہٹانے کے لئے تب یہ اب ایمان میں اب ایمان وست نہیں مان نے انہوں نے اپنا بٹھا بٹھا دیا اور ساتھ میں پورے وشو کو گمراہ کر دیا پورے ہندو سماج کو گمراہ کر دیا جس کا دوس پرنام آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے جیسے ہم مدھہ پردیس میں گئے ہمارے بھگت یہ پوشت تک باتنے کے لئے جب بلپور میں ایسا ہی ان اگیانیوں کے بھرمیت کیے ہوئے ان سب بولی آتماؤ نے ہمارے بھگتوں کے ساتھ مار پیٹ کی جیل بجوا دیئے کٹنی میں ایسا ہی کیا ایک سہر ہیں اور اب چھندوارا میں تین چار دن ہا ہکار کر اور جب کی سب ادھکاریوں کو پتا ہے اس پوشت میں کوئی ایسی گلت بات نہیں ساری ساری رات ان ادھکاریوں نے پڑھا ہے سپ ڈی سی کمیشنر آئی جی نہ آکار یہ تو مان لیا کہ کوئی ایسی بات نہیں لیکن دباؤ ماں جوٹھا کیس بنا کے ہمارے بچوں کو جیل بھیج دیا اب اس کے پیچھے ہم نراض نہیں ہوتے ان سے ہم معلوم ہے ہم اپنے سبھاو کو نہیں چھوڑ سکتے جیسے ایک سنت سبھاو بچھو آگیا ڈوبتا ہوا اور وہ ڈوب ڈوب اور اس نے نیچے ہاتھ دیا پانی میں اس کو نکالنا چاہا اس نے ڈنک مارا ڈنک مارتی آتھ اسے درد ہوا اس نے نیچے چھوڑ دیا وہ پھر ڈوب نہیں لگا اس کو پھر ڈنک مارا پھر پھر ڈنک ایک وقتی سنام کر رہا تھا کوئی ایسے ہی منمکھی جو بگوان سے پریچیت نہیں تھا وہ کہنے لگا بگت جی آپ بگت مور کھو ارے یہ تیر ڈنک مار رہا ہے اور تو اس کو بچانے کی چیشتہ کر رہا ہے چل ایک بار ہوگی تھی مر دے اس کو دوپن دے تب سنت نے کہا بگت نے کہا کہ بھائی اس کا سبھاؤ ایسا ہے کہ بھلا کرتے بھی یہ برا کرتے ہیں اور میرا سبھاؤ ایسا ہے کہ ہم ان کو دوپن نہیں دیں ہم ہم اندر دیا بھری پڑی ہے جب یہ اپنا سبھاؤ نہیں تیاغ رہا تو میں کیسے چھوڑ دوں اپنے سبھاؤ کو